ایرابک کسین تو سب کو بہت پسند آتے ہیں کیونکہ کھانے کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی فلیور فل بنتے ہیں اس میں بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال نہیں ہوتا میں ہوں بشرا اور آج میں بنا رہی ہوں آپ کی فرمائش پہ چکر مندی تو پھر چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لی ہے سکن چکن اس کو اس طریقے سے دو پیسے سے میں نے کٹوا لیا ہے اب اس کو میں کانٹے کی مدد سے پھرک کروں گی یہ میں سب سے پہلے اس میں آٹ کروں گی سالٹ دونوں طرف اچھے سے لگا لینا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ چاروں طرف اچھے سے لگ جائے اب اس میں میں آٹ کروں گی یہ سیفرون میں نے لیا تھا گرم پانی میں ڈال دیا تھا اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر بھی آ جائے سیفرون نہیں ہے تو آپ یلو فوڈ کلر لے سکتے ہیں یا پھر زردے کا رنگ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے گارلک پیسٹ یہ میرے پاس ہے چلی پیسٹ یہ میں اس میں آٹ کروں گی اب اس میں آٹ کروں گی جنگر پاوڈر وائٹ پیپر پاوڈر ہے یہ یہ بھی اس میں آٹ کر دیں گے اب اس میں آٹ کروں گی لیمن جوز یہ ہے مندی مسالہ یہ مندی مسالہ میں نے خود بنایا ہے اس کے انگریڈینٹ جو ہیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ان تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے رب کرنا ہے چکن کے اوپر اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی آئل کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ تمام مسالے آئل سب چاروں طرف اچھے سے کور ہو جائیں اب ہم اس چکن کو رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے مندی کے ساتھ سرف کی جاتی ہے ٹومیٹو چٹنی ٹومیٹو چٹنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹیماتر لیسن دھنیا ہرے مرچے اور زیرا ان تمام چیزوں کو بلینڈر مگ میں ڈال کر کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے تمام بچے ہوئے ٹیماتر ساتھی اس میں ایٹ کروں گی سالٹ آلیو آئل اور پھر اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اسے ہم نے پیسٹ نہیں بنانا اس کو چنکی رکھنا ہے میرینیٹڈ چکن کو اب ہم بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے 40 سے 45 منٹ کے لیے اب ہم تیاری کرتے ہیں چاول بنانے کی چاولوں کو بنانے کے لیے ہم گھی کا استعمال کر رہے ہیں اس سے چاولوں کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی گرم مسالے اس میں ہے الائچی کالے مرش دارچینی زہیرا اور یہ بے لیف اب اس میں ایٹ کریں گے پیاس اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اس سے چاولوں کا کلر بہت اچھا آئے گا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ چیلی پیسٹ کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس میں ایٹ کروں گی مندی مسالہ زافران تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سی بھون لینا ہے اب ہم اسے اندر ڈالیں گے چکن سٹاک اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی سولٹ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک اوبال دیں گے جیسے ہی اوبال آئے گا اس میں میں ایٹ کر دوں گی چاول اس کو میں نے پہلے سے سوک کر کے رکھا ہوا تھا بہت زیادہ پانی ڈال کے یا سٹاک ڈال کے آپ نے نہیں پکانا ہے اس کو اب اس میں میں ایٹ کروں گی جیفل جویتری کا پاودر اس کو ہم مکس کر لیں گے ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچے اب ہم اسے کور کر کے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ پانی اس کا خوشک ہو جائے دیئے دیکھیں پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ییلو کلر اب میں چاولوں کو دم کے لیے رکھ دوں گی جیسے ہی چاول میں دم لگ جائے گا اس کا مطلب چاول ریٹی ہے ساتھی ساتھ ہمارا چکن مندی بھی تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن مندی تیار ہے وید رائز اس کو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے آلمین اور لیمن کے ساتھ بہت ہی اچھا زبردست چکن مندی تیار ہوا ہے یہ آپ بھی اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے وہ نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ موسیقی